یا سین بھائی ان کا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے پیشاب کرے اور اس طرح سے کرے کہ چھیٹے آنے کے کوئی گنجاش باقی نہ رہے یعنی احتیاط کے ساتھ کھڑے ہو کے پیشاب کرے اگر کسی وجہ سے اور گھر پہ آکے دھولے تو کیا ایسا کرنا درست ہے یعنی کیا وہ پاک رہے گئے نہیں تو یہ ویڈیو پہلے بھی بتائی جا چکی ہے بنائی جا چکے اس کے اندر جواب کہ اگر کوئی شخص استنجہ کرے بغیر پیشاب کرتا ہے تو وہ شخص ناپاک نہیں ہوتا البتہ یہ کہ کپڑے وغیرہ پیش ہیٹے یا پیشاب کی بوندے یا جسم پہ آئے تو وہ حصہ دھولے باقی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہودی نصاروں کا طریقہ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے تو بلا ضرورت کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی مجبوری یا ضرورت ہو تو اس حساب سے کر سکتے ہیں باقی استنجہ کے لئے پانی نہ ہو تو اس صورت میں ڈھیلے سے یا چھوٹے ایٹ وغیرہ کے تکڑوں سے بھی استنجہ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر یہ کہ پانی بھی نہیں ہے استنجہ بھی نہیں ہے تو وہ بھی بندہ پاک رہے